پردیس میں اس مشکل وقت میں کرونا کی مہاماری کے دوران پنچائت کے چناؤں ہوئے اور اس پنچائت کے چناؤں میں اتر پردیس کی جنتہ نے جو چناؤں پر انام دیا ہے وہ ایک سپسٹ سنکیت ہے کہ عادت ناد جی کی سرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے لوگوں میں گھوڑ نراثہ ہے اور لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پنچائت چناؤں میں پوری طریقے سے نکار دیا ہے پنچائت چناؤں کے جو پرنام آئے ہیں اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس کرونا کی مہاماری کے دوران اتر پردیس کی عادت ناد کی سرکار سمسانوں کو ڈھاکنے میں لگی رہی آکسیجن بیٹ کا انتجام نہیں کیا جانچ کا انتجام نہیں کیا اور سو جلانے کے لیے بھی لوگوں کو لمبی لمبی کتارے لگانی پڑی ایسی مسکل گھڑی اتر پردیس کے لوگوں نے سائد کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو اس دوران ان کو دیکھنی پڑی اس چناؤں پرنام میں یہ وقت کوئی جلوس نکالنے کا نہیں ہے جسن منانے کا نہیں ہے اتسو منانے کا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے تیراسی جلہ پنچائت کے سدس سے جیتے ہیں ایٹی تھری جلہ پنچائت کے سدس سے اس چناؤں میں جیتے ہیں لگ بک تین سو کے قریب پردھان جیتے ہیں دو سو بتیس کے قریب بی ڈی سی جیتے ہیں اور پورے اتر پردیس کے اس چناؤں میں چالیس لاکھ مدداتاؤں نے لگ بک چالیس لاکھ مدداتاؤں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا ہے عام آدمی پارٹی کے پرتی اپنا اب وشواس اور بھروسہ جتایا ہے کیجریوال موڈل ہے ارون کیجریوال جی کا جو موڈل ہے دلی کا جو سپنا ہم نے یہاں بھنا اور پورا کیا مفت بجلی کا مفت پانی کا مفت اسپتال کا مفت سکول کا چکسہ، سکشہ، بجلی، پانی کے بنیادی مددوں پہ جس طرح سے انکرنی یہ کام دلی کے مکھے منتری کیجریوال جی نے دلی کے اندر کیا ہے اس پر اتر پردیس کی جنتہ نے اس پنچائت چناؤں میں مہر لگائی ہم اپنے پارٹی کی اور سے پارٹی کے مکھیہ آرون کیجریوال جی کی اور سے اتر پردیس کی جنتہ کا آبھار ویکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے جیتے ہوئے پرتیاسی ہیں وہ چاہے جیلا پنچائت کے ہوں پردھان کے ہوں بی ڈی سی کے ہوں اس مہماری کے دوران اس آپدہ کے دوران آپ اپنے آپ کو سرچت رکھتے ہوئے جتنی مدد اتر پردیس کے لوگوں کی کر سکتے ہیں وہ مدد کیجئے اتر پردیس میں ہم لوگ جلد ہی لخنو کے اندر اور کچھ باقی جلوں میں آٹو ایمبولنس کی سیوہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں کرونا اس مہماری کے دوران کیونکہ آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اسپطالوں میں پہنچنے بھی بھی لوگوں کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں انتجار کرنا پڑتا ہے اتر پردیس کے اس کرونا مہماری کے دوران ایسی ایسی تصویریں سامنے آئیں جو آپ کے دل کو دہلا دینے والی ہیں بیٹا پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اکسیجن کا سیلنڈر مانگ رہا ہے لیکن پولیس کے لوگ وہ اکسیجن سیلنڈر چین کے لے کے چلے جاتے ہیں اتر پردیس کے سمسانوں میں گھنٹوں گھنٹے لوگوں کو انتجار کرنا پڑا لاسوں کو جلانے کے لیے انتیم سنسکار کرنے کے لیے اور اس پر بھی کل مانی اچھنے ایلہ الہاباد نے ہائی کوٹ الہاباد نے ٹپنی کی اور کہا صاف طور پہ کہ اکسیجن کی کمی کے بغیر جو موتیں اتر پردیس میں ہوئی ہیں وہ کسی نرسنگھار سے کم نہیں کسی جینوسائٹ سے کم نہیں ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پردیس کے مکھیا پردیس کے مکھی منتری آدھنی آدیت ناد جی ان کو کہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے ان کو چاروں طرف ہریالی دکھ رہی ہے انہوں نے بیان دیا بے شرمی بھرا بیان اور کہا کہ اتر پردیس میں نا کے برابر کیسز ہیں آکسیجن کی کمی نہیں ہے بیڑ کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پردان منتری جی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اتر پردیس کی جنتہ کے لیے آکسیجن نہیں مانگتے اتر پردیس کی جنتہ کے لیے سویدھائیں نہیں مانگتے خود کوئی سویدھائیں دے نہیں پاتے لیکن اگر بکی اگرہری جیسا ویکتی اپنی پتنی کا گہنا بیچ کر لوگوں کو آکسیجن مہیا کراتا ہے تو اس پر مقدمہ لکھنے کا کام ضرور کرتے ہیں اگر رائبریلی کے پترکار سچ خبر دکھاتے ہیں آکسیجن کی کمی پہ تو ان پر مقدمہ ضرور لکھتے ہیں اگر لکھنو کے پرائیویٹ ہاسپیٹل کے لوگ آکسیجن کی کمی پر گوہر لگاتے ہیں تو ان پر مقدمہ ضرور لکھتے ہیں آدیت ناجی ستہ کا اتنا اہنکار اچھا نہیں ہے سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جنتہ کے پرتی آپ کا یہ آپرادھک آچرن یہ نہ صرف نندنی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہٹلر ساہی سے کم نہیں ہے کس برے وقت میں بھی آپ لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کو آکسیجن دینے کے بجائے ان کو مقدمہ دے رہے ہیں ان کو لاتھیاں دے رہے ہیں ان کو ایف آئی آر دے رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ہی شرمناک اور تکلیف دیہ بات ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ کی عدالت نے کہا صاف طور پر کہ اگر اتر پردیس میں کسی کے اوپر آکسیجن کی کمی بتانے پر مقدمہ لکھا گیا تو اس کو کنٹمٹ آف کورٹ مان کے مقدمہ لکھنے والے پر کاروائی کریں گے میں ماننی سر وہ چنیالے سے مانگ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتر پردیس میں جو معاملے ہوئے ہیں مقدمے لکھنے کے اس کو سنگیان ملیں اور ان ادھکاریوں پر کاروائی کریں جہاں تک دلی کا پرسن ہے کل ہائی کورٹ نے ٹپڑی کی لیکن دلی کو آکسیجن مہیا نہیں کرائی جا رہی ہے 976 میٹرک ٹن کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو نہیں پورا کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ سے لطار سپریم کورٹ سے لطار الہاباد کورٹ سے لطار پٹنا کی کورٹ سے لطار دلی کی کورٹ سے لطار کرناٹک کی کورٹ سے لطار چاروں طرف نیائے آلےوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کیندر سے لے کے راجیوں تک لطار لطار اور لطار مل رہی ہے لیکن ان کو کہیں سے بھی ان کی آنکھیں کھلنے کا کام نہیں کر رہے ہیں کمبھ کرن کی مدرہ میں آ چکی ہے کیندر سرکار دھرتراست کی مدرہ میں آ چکی ہے کیندر سرکار اور لوگوں کوئی مدد اس مسکل وقت میں نہیں کر رہی ہے تو میں پھر سے ایک بار اتر پردیس کے اپنے کارکارتاؤں کو جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں مقدمے بھی جھیلے لاتھیاں بھی کھائی جیل بھی گئے لیکن جنتہ کی سیوہ کے لیے آگے رہے پنچائت چناؤں میں جنتہ کا سمرتھن بھی ملا خود جم کر اور اب ہماری جمعہ داری ہے کہ جتنے بھی جیتے ہوئے لوگ ہیں ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ سب لوگوں کی سیوہ میں جڑ جائیں تیراسی جلہ پنچائت کے سدس تین سو کے لگ بھگ پردھان دو سو بتیس بی ڈی سی اور بہت سارے اسطحانوں پر دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر رہنے والے پرتیاسیوں کو جو پورے اتر پردیس میں مت ملا ہے وہ لگ بھگ چالیس لاکھ کے آس پاس مدداتاؤں نے آم آدمی پارٹی پر اپنا وسواس جتایا ہے آپ لوگ ان کے وسواس پر پوری طریقے سے کھرے اترئے اور اس آبدہ کی گھڑی میں ان کی سیوہ کیجئے ان کی مدد کیجئے